سب کو جائے مسیح کی پروش مسیح میں آپ سب ہی کا سواگت ہے پروش کا دھنیوہ کی آج پھر سے پروش نے آپ سے ملنے کے لیے ہمیں ایک مقفیر دیا ہے تاکہ ہم آپ کے ساتھ رو بھرو بھرو ہوسکیں اور پرمیشن کے لیے بچ بچ کو آپ تک لیگلا سکیں یہ بچ بچ با ہم سب کے لیے ہے پروش کا دھنیوہات کرتی ہے آج ہوں کی رادنا کرتے ہیں ستوڑھی کرتے ہیں ماہینا کرتے ہیں اور اس کے نام دھنے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس نے پھر سے ہمیں دیا ہماری اتنا ایسا نہ کوئی بل ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی شکتی ہے کہ ہم اس دن کو دیکھ سکتے مگر یہ پرمیشل کا بہتا ہے پرمیشل کی دیا ہے کہ اس نے یہ دن ہمیں دیکھنے کے لیے آج ہمیں زندہ رکھا ہے آپ سے ملنے کے لیے ہم نے سمع دیا ہے تک کہ ہم آپ سمیئی در پوہ کی رات نا کر سکیں پوہ کی مہمہ کر سکیں پوہ کے نام کو پھر چکیں اس لئے آئیے پرمیشل کا بچہ سنو occupy سے پہلے پرمیشل کا بچہ سنانے سے پہلے ہم اپنے آپ топ کے بَن کرتے ہیں جو اس پارپا کرتے ہیں اور پوہ کے سंب نکھاتے ہیں Handy ہم دل کی کہہ رہے سے آپ کا سواگت کرتے ہیں یہ دن آپ نے ہمیں دیا ہے خودہ اور اس دن کو دیکھنے کے لیے آپ نے ہمیں جندہ رکھا ہے خودہ ہمارا شریح چل رہا ہے ساری زدہ مہمان دیتے ہیں ہماری جدہی سے کسی کو فکر لگی ہوگا ہمارا شرم ہو جاتی ہیں خودہ اور دل کی کہہ رہی سے سکو مہم کرتے ہیں خودہ ساری مہمان دیتے ہیں اپنے لبوں سے ہمیں دھو دیتے ہیں ساپ کی جے خودہ اور اپنے بیٹی ملے کا ہمیں دکار ہمیں دکار ہماری شکم دھر نیوان کرتے ہیں ساری مہمان دیتے ہیں آس کا زندہ کلام کے لیے دھر نیوان کرو آپ ہماری جوبان کو چھوڑے دیں ہونٹو کا بشیر کیجئے خودہ دھر نیوان کریں تاکہ ہم آپ کے عدی مہتر نام کو لے سکیں بلوئی شکم دھر نیوان کرتے ہیں یہ میسیج اتنے بچے سننے جا رہے ہیں خودہ جو سنو بھی رہی ہیں یہ شکم ہم دھر نیوان کرتے ہیں اپنے ہاتھ میری جبنے لوگ میں چھی پا لیے خودہ تاکہ یہ بچن ہماری زندگی میں دھر نیوان کرتے ہیں جو طرح بچن ہے آپ سے آیا ہوں آپ دھر نیوان کرتے ہیں اس آگ کے بچن کے لیے دھر نیوان کرتے ہیں ساری مہیں مہتر ہوتے دی ہیں دھر نیوان کرتے ہیں بلوئی شکے اتی قویتہ نام سے باتے سابر لگے ہمیں آلیلویا آئیے ہم پرمیشن کے بچے میں چلتے ہیں آج چھوڑا سا بچن ہے اگر ہم سے سنیں گے کہ آج پرمیشن ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے برمیشن میرے بیارو آج ہم نوڑائی میں نے ہوئے ہے کہ ہم چرچ میں نہیں جارے مگر آپ جلتہ مت کیجئے چار دیواری کو ہم چرچ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ شمسی چرچ کس پر گتا ہے یہ اگر آپ پہلا کنتی اس کو پڑھتے ہوں دیگر کس پر سوڑا کس پر گھتے ہوں کیا کہتا ہے تو ملے رہا ملدی رہو میرا آتما تم میں باس کرتا ہے آنا آتما کس پر باس کرتا ہے ہم میں باس کرتا ہے جب پرمیشن کا آتما ہم میں باس کرتا ہے تو ہم اس کے نیا ہوگے مندی رہو گے ہم اس کے کیا ہے چرچ ہے ہم اس کے کیا ہے رکھ دوارہ ہے ہم اس کے کیا ہے بلسید ہے آنا جہاں اس کے ارادبہ ہوتی ہے ہم کیا ہے اس کے اوان بن جاتی ہے علی خیان اس لئے آپ کے دو جلدہ نہیں stratیع períких چرچ بند ہوئی ہیں چار دیواری بند ہوئی ہیں آپ پر میں تو نہیں بات کرنا آپ تو کیا پر سویٹا کلے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو پردی رکھنا ہے تاکہ ہم پرمیشر کو ماہی نہ دے سکیں پرمیشر کو اپنے بیتر بلا سکیں پرمیشر کو کہہ سکیں پرمیشر کو کہہ سکیں پرمیشر آپ کا سواگت ہے آئیے بیراز مانوئیے اور ہم اپنی ارادنا کرتے ہیں دکھیں نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا کہ ہمارا پرمیشر در اور بھیکا نہیں ہے ہمارا پرمیشر اند دینے والا ہے ہمارا پرمیشر شانتی دینے والا ہے پرمیشر ہمارا جندگی دینے والا ہے اند دینے والا ہے اس لیے آپ پوش ہو جائے گے کیونکہ آج پرمیشر آپ سے بات کرتا ہے اور یہ جاتا ہے پرمیشر کہ اس برسطی میں اس سمیہ کوئی بھی محور میں چل رہا ہو جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کی ارادنا کرنے چاہیے اس کی ستری کرنے چاہیے اس کی لئے ناجنا چاہیے اس کی لئے اکرانا چاہیے جیسے ہمیں جندہ رکھا ہے تو اس کی مہمہ ہمیں لنے چاہیے تو آج کا بچہ کیا ہے ستوتی ارادنا اور مہمہ تین فارٹیاں ہیں ایک ہے ستوتی ایک ہے ارادنا اور ایک ہے مہمہ تو جو ستوتی ارادنا اور مہمہ ستوتی کیسے کہتے ہیں آپ جانتے ستوتی کیسے کہتے ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں ناستے ہیں گاتے ہیں اور جھوم جاتے ہیں اور اونٹے اونٹی ہم جھنپ لگاتے ہیں اور اس کی بڑائی کرتے ہیں اس کے کارے کو مہمہ دیتے ہیں کہ میرے پرمیشن نے کیا کیا ہے آج بہت بڑا کام کیا ہے ہم اونٹے آواز میں اس کی لگا کرتے ہیں آپ خوش ہوت ہیں کیا کرتے ہیں ہم ایک ہمیں محسوس کے شکریہ دیا ہے جس نے ہمیں گندہ رکھا ہے ہم نے جندگی میں خوشی بخشتا ہے تو ہم نے کہا کرنا ہے اس کی مائمbeiten مجھا فائض کر ہوں ناچنے لگ رہی ہیں دنی وال پرمیشہ کم یا یہ دن تونے دے دیا دنی وال پرمیشہ کم کی تونے ملی جہا رکھا دنی وال پرمیشہ میرے سان سے چل رہی ہے دنی وال پرمیشہ میرا پریواد سلامت ہے دنی وال پرمیشہ بھی سارا انتظام کر دیا پرمیشہ ہم اس کی مائم‌ کریں جو اٹور سے ناچے لگ رہے ہیں اند منائی اورiatric Facebook ہمارے پاس ایک ایسی خوشی ہے جو چور چوری نہیں کر سکتا جو ہمارے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو اس خود آکے ارادنا کرتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں ایسا چمدکار کیا ہے جو کوئی چھینی نہیں سکتا ہمارے زندگی سے تو اس لیے کہا ہے اتنی خوش ہو جائیے لوگ مجھے آپ کو کیا مل گیا ہے جو مجھے مل گیا ہے شاید تیرے پاس نہیں ہے اگر کچھ آتا ہے تو تو بھی میرے ساتھ ارادنا کر شاید وہ تجھے مل جائے ہمارے پاس آللویہ اس لیے کیا ہے ستودی کیا ہے ہم ناچ کر گا کر اند منا کر کیا کرتے ہیں ستودی گاتے گی دکھاتی ہیں اس کی مہممہ میں گی دکھاتے ہیں دوسری بات کیا ہے آرادنا ہم کیسے کرتے ہیں ایک تو ہم ناچ کر کرتے ہیں اس کو ہم ستودی گاتے ہیں ہم اپنی آنکھیں بند کر کے سلوہ مگلی تک آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کیا ہوتے ہیں ایک آتما ہمیں دونے لگتے ہیں اس کا آتما ہمارے ساتھ ہمارا آتما اس کے ساتھ دونے لگتا ہے اس کو کیا ہوتے ہیں ہمارا آتنا کہتے ہیں ہمارا آتنا پرمیشر کے ساتھ جو جانا پرمیشر کے ساتھ ایک ہو جانا اپنے آنکھوں پرمیشر کے ہینڈ اوبر کر دینا اپنے آپ کو سمک پر فرقنات کو آپ کے ہاتھ پی اپنے آنکھوں کو کہنا تو مجھ میں آجا میں دلئے آرادنا کرتے ہیں اس سمیں جب ہم ایک آرادنا کیا ہے یہ ہمارا ہاتھ ہمارا کہہ کرتا ہے کون کرتا ہے ستودی کون کرتا ہے ہمارا شریف ناستا ہے ہمارا پراند کرتے ہیں اپنے پراند کو ہمچان دو ہمك آق میں دینا میں دلات کرتا ہمارا میں دلات کرتا ہے میرا پاگ میرا چھاں میرا مانگ میرے پ competition اgoing DAY اس کے پاس کہتے ہیں ہاں ہمامعاہ هاں یہ ماہما کون کرتا ہے ہماری آتنا جب اس کی آتما کے ساتھ ہماری آتما جانتے ہیں ہماری آتما کے ساتھ اس کا آتماں جڑ جاتا ہے تب وہ کہہ کرتا ہے ہمارے اوپر ایک اپنی مہمہ پول دیتا ہے اور اس میں کیا آتا ہے ہم نہ نازتے ہیں نہ گاتے ہیں اور نہ ہی کچھ بول پاتے ہیں ہم بے سد ہو جاتے ہیں کیوں کہ اس کی مہمہ میں کوئی بول نہیں سکتا ہے اس کی مہمہ میں کیا ہے کوئی کوئی پچھ نہیں کر سکتا بس اس کی مہمہ میں ہم خموش ہو جاتے ہیں اور لولین ہو جاتے ہیں ربو کی مہمہ میں ہم چھونے جاتے ہیں اتنا بھی شیک آنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پہنے پتہ ہوتا کہ ہم ٹرائے کرنے ہیں اور کہیں ہوتے تو گیر بھی جاتے ہیں کیونکہ اس کی مہمہ میں کوئی کھڑا نہیں جائے سکتا جیسے ہم ستودی ہے پرمیشن کے آنگلوں میں کیا کرتے ہیں پہلا بھال جب ہم موسیٰ نے تمرو بنایا تھا تب پرمیشن اس پر ایک نقشہ دیا تھا تین بھال بنایا تھے پہلا کیا تھا آنگل آنگل میں کیا ہوتا تھا سبھی لوگ جاتی تھے ہر کوئی انسان آنگل میں جا سکتا ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے دوسرا ستان کے آتا ہے پویترستان پویترستان میں پہن جاتا ہے جو چونے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ پویترستان میں شندوقہ پویترستان میں جاتے تھے مہا پویترستان میں پون جاتا ہے اس پھنچہ یہ لوگ جاتا تھا وہ وہ بھی کیسے جاتا تھا اس نے جو اپنے ڈریس ڈالی ہوتی تھی اس کے ڈریس کے چاروں طرف کیا لگتے تھے گھنگو لگے ہوتے تھے گھنٹیے لگے ہوتے تھی ار اس کے پیرو میں بھی مہا پویترستان میں رسی ہوتی تھی اور جو باہر کھڑے ہوتے تھے اس کے ہاتھ میں وہ رسی ہوتے تھے جب وہ سب کے پاپوں کے لیے گناہوں کے لیے پرمیشن کے سامنے لکھو لے کر جاتا تھا اور وہ اپنے پیروں کو بچاتا جاتا تھا تاکہ اس کی گھٹییں بزتی رہتی تھی اور جب وہ اگر بائچانس اس لیے اس کی جندگی میں کوئی دلتی ہوتی تھی وہ پرمیشن کے بھگ میں جاتا ہے ہی کیا والتا ہے مہا پہک جاتا تھا لوگ اندر خاندی canبھی جاتے تھے کیونکہ اندر جاتے ہی وہ بھی مر جاتے اس لئے وہ رسی باندے تھے اس کو ایسے پہنچ کر باہر نکالا جاتا تھا وہی مہا پہک دستان میں نہیں جا سکتا تھا کیوکہ وہ مہا پہک دستان تھا مہا پرمیشن کا نیواز تھا وہ مہا پہک دستان میں پرمیشن کے راس من ہوتے تھے اور اس کی مسئلے میں کوئی بھی پاپی انسان نہیں جا سکتا تھا تو اس لیے کیا ہے اس پر میں نے تین بھاگر بہتا ہے جو ستوتی ہے وہ کیا ہے آنگن ہے اور جو پاویتستان ہے وہ تلاتنا ہے اور جو مہا پاویتستان ہے وہ ماہی ماہ ہے تو ایسے ہی تین چیزیں ہماری زندگی میں ہیں آنگن کو میں نے کیا بنایا ہے ستوتی اور اسی کو ہم نے کیا بنا دیا ہے شریر ہمارا شریر کیا کرتا ہے ستوتی کرتا ہے ناستے ہوئے گاتے گاتے اس کے آنگنوں میں پرویش کریں گے دھنی واد کے ساتھ ناستے ہوئے گاتے ہوئے ہم اس کے آنگنوں میں آئیں گے کیسے ہاتے یقی posture کے ساتھ quantą 간ہ دیا ہے اس کے آنگنوں میں آگتے ہیں ناستی ہے گاتے ہوئے تلات کے دوائے تڑھی آ دیں جو ہمارا پان ہے وہ کیا ہے آ، ارادنا کرتا ہے وہ پاویتستان میں تاقول جاتا ہے جب ہم ہمارا پان لشکے لوگ سے دور جاتا ہے تو وہ پاویتستان میں کیا کرتے ہیں داکھی لوگ جاتے ہیں ارادنا کرتے ہیں کودا کی اب اس کے بعد کیا ہے ماہی ما ہے ماہی ما کیا ہے آتمہ finally ہمارا آتما جب پرمیشن کے آتما کے ساتھ جٹو جاتا ہے مہاں قویتستان پہتاب کے رئیوز آتا ہے تب کیا ہوتا ہے شریر کو کیا دیا گیا ہے شریر کو پرمیشن نے کیا دیا ہے کوئی مجھے بتائے گا شریر کو پرمیشن نے کیا دیا ہے آنے پہ باتے ہیں ہماری شریر کنیا ہے اپنا بچن کیا منی کیا ہے شریر بری دنائی ہے ٹھیک ہے یہ بچن کیا ہے کس کے لئے شریر کے لئے ہے ہمارا شریر ہے ہمیں شریرے میں اپر بہ رہے ہیں آتما سبر شریر میں اپر بہ رہی ہوں اور آپ شریر میں سن رہے ہیں فرمیشن کا بچن بچن کیا ہے شریر شریر کو بچن دیا گیا ہے جب انسان بچن سے بھر بھول ہوتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے پراتھنا کرتا ہے پراتھنا پہلا گیا ہے بچن پھر کیا آتا ہے جب انسان بچن سے بھرا ہوتا ہے تب وہ گھٹنے کے کر اس پرمیشن کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پراتھنا کرتا ہے دھوا کرتا ہے یہ میرے پرمیشن میرے پران کی کیا کر رکشا کر میرے پران کو کیا کر بچا لے میرے پران کو پربو اپنے ہاتھ میں لے لے شیطان کی ہاتھ میں نہ جانا چاہیے میرا پران تیرے ہاتھ میں رہے وہ دھوا کرتا ہے ہم دھوا کس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زندہ نہیں ہرنا اپنے پران کو کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس سرچن ہار کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس نخوش ہوتا کہ مہا پرویزتستان اکنی خوش ہوئی بچن پراتھنا اور ابھیشیک اور یہ ابھیشیک اس میں آتا ہے ہماری آتما میں ہوگی پرمیشر بنے آتما اور وہ ہمیں کہاں سے چھو رہا ہے آتما میں چھو رہا ہے ہماری آتما کو کیا کر رہا ہے جھاگریت کر رہا ہے اور تین باتیں اور آتی ہیں ہم جب پرمیشر کے بچن کو سنتے شریر ہمارا کیا کرتا ہے پرمیشر کے بچن کو سنتا ہے جب سنتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ماننا شروع کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مانا جانا ہم نے شر کو کیا کرتے ہیں مار دیا پرمیشن کے بچل سے اور پراتھنا کی دورہ کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دفن کر دیتے ہیں پربو میں مر رہا ہوں میں اپنے آپ کو دفنا رہا ہوں پرمیشن تو مجھ میں کیا جانا تو پرمیشن ہمیں جندہ کہاں کرتے ہیں تو آتما میں ہمارے کہاں تھی آتما میں تو جیل اٹھیں گے کہاں پر آتما میں ہی جیل اٹھیں گے اللہ لیہا رہیزاروں آپ کو میری باست سمجھا رہی ہے تو کیا ہے آنگن کیا ہے ہمارا شریر ہے آنگن کیا ہے ہماری ستوتی ہے آنگن کیا ہے ہمارا بچن ہے آنگن کیا ہے ہمارا جانا ہمارا بچن ہے آپ کو معلوم ہے پرمیشن کے بچن میں لکھا ہم بڑھتے ہیں تو وہاں میرے گیدون کے بارے میں لکھا ہے تو جو گیدون تھا پرمیشن کا جو سیوک تھا وہ بڑا ہی کیا تھا ایک نربل انسان تھا وہ درپوک تھا وہ جاتا تو پرمیشن کا سلوک اس کے پاس ہے کہتا ہے اے سوربیر سورما دیکھو ایک ڈرپوک انسان کو پرمیشن کس نیتی سے بلا رہا ہے اے سوربیر سورما تو سوربیر ہے تو سورما ہے سورما وہ کہتا ہے میں جو اتنا ڈرپوک ہوں کی کہنے کے بعد ہی اور پرمیشن میرے کو کس دام سے بکا رہا ہے تو اس نے کہا پرمیشن میں تیری اور سے لڑوں گا نا تو نے کہا کرنا اپنے لوگوں کو بلانا ہے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو ایک نالے کے پاس لے کر جائیں جب تو نالے کے پاس لے کر جائے گا وہاں پہ تو ان کو بلو پانی بھی ہو نالے میں سے تاب اس نے تونے ان پر چیک کرنا ہے کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں کلاس سے پانی پی رہے ہیں جسٹ اینڈر سے پانی پی رہے ہیں جب لیٹ کر جوبان سے پانی پی رہے ہیں چپ چپ کر کے پانی پی رہے گتے کے سبا یہ تونے دیکھنا ہے جب اس نے بلایا تاب اس نے بلا کتنے لوگوں کا من گچہ ہو رہے ہیں ہم یود کرنے جا رہے ہیں ہم سے لوگ در گئے جن کے اچھا مان ہو رہے ہیں ان کا پاپس جاؤ شاہب نہیں ہوئے کئی ہزار لوگ چلے گے پاپس پھر اس نے اب اب کس کا دل اور جاڑا نٹکہ نہیں بہتے دل رہے ہیں اور نکلے گے وہ بھی چلے گے باقیوں کو بلا چلو نالے کے پاس چلتے ہیں پانی پیتے ہیں چلو پانی بھی ہو یہاں پانے پھر اس میں آپ کو کس طرح کس پر کو رہے ہیں اور لوگ Broad Stephanie Japan جاتے پانے پانے پال ہوا ان کے نیرے ہیں یا تمام پاتے ٹھیک ہے جنگ کو نہیں چاہتے ہیں ہنو تینسو لوگjähram تینسو لوگ نیرے ہیں جنس کے پانے پڑا کر پاٹا کرے ہیں جس میں اگران نمشہ کو بھیج دیں۔ اللہ وقت کیا کر دیا گیا تو بھیج دیا گیا۔ کا یہ لوگ جو دینے لیدے تو نے پرمیشن ہونے کہ یہی کیا کریں گے یہی کیا کریں گے تجھے جتائیں گے ہاں نہ تم نے کرنا گیا ہے اب پرمیشن نے انہیں کیا کیا ہے ان یو جنا بتائی کہ تم یود کو کیسے جیت تو گے جب chase واہاں پر تو جب انہیں وہاں پر گئے حسنا نظر کو ملتنی ہے مجھے اس کے ساتھ بکرہ کسی چوار شکل کرنے میں مجھے وہ چھتے ہیں اور سینگہ پھوکتے ہیں فرمیشنی کے ساتھ ان کے ساتھ شکل کرنے میں اِن کے ساتھ شکل کرنا اپنے ہی بھائیوں کو مار کر ختم گر دیا اور وہ لوگ اراغنہ کا رسطتی کرے کیونکہ یہ یود تمہارا نہیں یہ یود پرمیشن کا ہے یہ یوہبہ کا یود ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈرکوک انسان کو جو کی دون تھا سورویر سورما مولا گیا پرمیشن نے اور پرمیشن بھی آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے سورویر سورما اس سمیہ میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ کیوں ڈرتے ہو ہمیں ڈر کس سے لگتا ہے بتاؤ جہاں در مو سے لگتا ہے نا تو موت کو ہرانے والا موت کو جندگی میں بدلنے والا جب ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے ہم کس سے ڈرے جو جندگی ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہمیں تو انند منانا ہے ہمیں تو خوشی منانی ہے ہمیں تو اس کی ارادنا کرنی ہے اس شریر کے دوارہ پران کے دوارہ اپنی آتما کے دوارہ آپ نے میری بات کا برا نہیں ماننا جو لوگ پرشی کرتے ہیں جو لوگ گیت گاتے ہیں آپ لوگ نے میری بات کا برا نہیں ماننا میں کسی کو لگا کے نہیں کرتے بات بیٹا جی بہت لوگ ہیں جو بہت اچھے گیت گاتے ہیں بہت اچھے گیت گاتے ہیں کئی لوگ تو ہیں اپنی آواز دکھاتے ہیں کئی لوگ اپنے اپنے سورو کو دکھاتے ہیں جا اپنے سٹنڈر دکھاتے ہیں پرمیشور کس کو کہتے ہیں اگر ہم یہ ہونا چاہتے ہیں ابھی اس میں پڑھتے ہیں پرمیشور آتما ہے اور وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں روح اور سچائی سے اس کی ارادنا کرے ہیں یہاں پر آیا روح اور سچائی روح کو نے بہت اچھے آتما سچائی کو نے اشوہ سے اشوہ سے لگا میں سچائی مالک اور جندگی میں ہی ہوں یہاں روح اور سچائی سے جو اس کی ارادنا کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پرمیشور کی ارادنا کرنے کے لیے پہلی بات ہمارے پاس روح کا ہونا بڑا ضروری ہے اور سچ سچ کو رکھیں اپنے آپ کو مطلب کی اپنے آپ کو دکھائیے آپ نے ورشیو کرتے ہیں وہاں روح کی جنبش ہونے چاہیے جب روح وہاں جھومے آپ کی ورشیب میں تو سوچ لو پرمیشور اپنے جگہ سے کڑا ہو کر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو کرے ہیں اور جس کی ورشیب میں روح نہ جنبش کرے جس کی ورشیب میں پرمیشور خود نہ بھی رازمان ہو تو سوچ لو ابھی اس بچے کو بہت جاندہ تیار ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر میں کیا بہ رہے ہوں جب اپنی مہمہ تم پر لٹائے گا جب اپنی مہمہ میں تمہیں شامل کرے گا آپ اپنے آپ میں نہیں رہ پائیں گے آپ اس جگہ پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اس نے اپنی مہمہ میں آپ کو ڈھاپ لیا ہے آپ اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں دردی پر کھڑا ہوں جب میں سورگ میں کھڑا ہوں جب آپ اس کی مہمہ میں آ جاؤ گے جب آپ مہا پاویتستان میں شامل ہو جائیں گے جب آپ اس مہا دیراز خداوند کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے وہ اپنی مہمہ میں آپ کو چھپا لے گا اور آپ بھول جاؤ گے میں کون ہوں میں کہاں ہوں میں کیا کر رہا آپ کو سودبودی آپی گھوم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی مہمہ میں ایسی ارادنا ایسی ستوٹی ایسی پرمیشور چاہتا ہے چاہتا ہے پرمیشور بہت دنیا میں بہت لوگ بیٹھ کر رہے ہیں بہت لوگ مہمہ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو چیکلے کہ میں ایسا ہوں کیا سچ میں پرمیشور میرے کی طرف پسند کر رہے ہیں کیا سچ میں پرمیشور کی میں مہمہ جو کرتا ہوں یا میں پرمیشور کو جو میں گیت گاتا ہوں کیا میری گیت گانے سے میرا خدا خوش ہو رہا ہے یا میرے گیتوں میں بھی رازمان ہو رہا ہے بائبل کیا گیتی ہے اسرائیل کی ستوٹی پر پرمیشور بھی رازمان ہو رہا ہے دعوت کیا گیتا ہے اپنے دعوت دن میں کتنی بار اراد نہ کرتا تھا سات بار اور پرانترہ کتنی بار کرتا تھا تین بار وہ سات بار ایک راجہ ہو کر وہ دن کے دن میں سات بار اس کے بھون میں جاتا تھا گیت گاتا تھا ناستا تھا وہ اپنے خدا کو خوش کرتا وہ جانتا تھا میں ایک چروہا سے خدا نے مجھے راجہ بنایا ہے اور مجھے راجہ والے میرے اندر کوئی ایسے گن بھی نہیں ہے اور میں راجہ ہونے کے لائق بھی نہیں ہوں اور مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے اگر کوئی راجہ ہے اور راجہ کی جس کے اندر گن ہے وہ میرا پرمیشور ہے جب میں اس کے راجہ نہ کروں اس کا آتما مجھ میں جنبش کرے گا تو وہ مجھ سے راجہ ہونے کے کام کروا لے گا اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے وہ بار بار پرمیشن کے بھون کے اندر جاتا وہ جو اس نے بھون بنا رکھا تھا وہ وہاں جاتا پرمیشن کی ارادنہ کرتا پرمیشن سے تلاہ لیتا پرمیشن کا آتما کا بھی شک لیتا اور اسی آتما کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا راجے کرتا تھا آتک داؤدگاہ کیا ہے بنش جندہ ہے اس کا راجے چل رہے ہیں اور اس کے راجے کے اندر اس کے بھون کے اندر جہاں وہ ارادنہ کرتا تھا آپ کو مال میں کتنے لوگوں کو اس نے رکھا تھا کم سے کم بھی چار ہزار روگ تھے جو اس پرمیشن کی ارادنہ کرتے تھے ہر سمیں ایک راجہ ہو کر دن میں سات بارہ ارادنہ کرتا ہے جا جا کر کیا اس سے اور کوئی کام نہیں ہوئے گا اور بھی بہت سارے کام دے راجہ کے بعد بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ ایک گھر چلاتے ہیں آپ کو پورا دن ایک دھنی واد آپ کی موسیلی نکلتا ہے ارادنہ تو آپ کیا آگر ہوگے ایک دھنی واد نہیں نکلتا آپ کی موسیلی صبح اڑتے ہی کیا بولوگے چائی بینا ہے روٹی بنانی ہے بچوں کو سکول بیجنا ہے پتی کو بیجنا ہے سب چلے جاتے ہیں صفائی کرنے لگ جاتے ہیں کپڑے دونے لگ جاتے ہو تھگڑاتے ہو سو جاتے ہیں پیر اڑتے ہیں شام کا کھانا مینانے لگ جاتے ہیں رات ہوتی ہے سارے آجاتے ہیں پھر کھانا کرنے لگتے ہیں اتنا نہ تھک جاتے ہیں پورا دن میں آپ مجھے بتائیے آپ نے ایک بار بھی جس نے آپ کو یہ دین دیا جس نے آپ کے بچوں کی سلامتی رکھی جس نے آپ کے پتی کو سلامت رکھا جس نے آپ کے پریوار کو چلا رہا ہے جو آپ کی سانسوں کو جندہ رکھا ہے جس نے آپ نے ایک بار بھی اس کا شکریہ کر رہا ہے ایک بار بھی دھنی واد کیا ہے ہمارے پاس سمینی اس کے لئے دھنی واد کرنے کا اور جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں جب ہم چار پائی پر لگ جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا پھر ہمارے آنکھیں روتی رکھتی ہیں پرہو چھنگا کرتی ہیں ہم روٹتی ہیں اس طرح نہ ہمیں کھانا کھا رہا ہے نہ کوئی کام کرنا ہے سرم اب دوہائی دے رہے ہیں جب چنگے ہو جاتے ہیں پھر وہ ہماری روٹین ہو جاتی ہیں پھر وہی روٹین ہو جاتی ہیں ہم جتنا فید ڈاکٹر پہ کرتی ہیں اپنے خدا پہ نہیں کرتی ہیں ایک گولی دے دو ایک ٹیکہ لبا دو ہم ٹھیک ہو جائیں گے کولی بنانے والا ٹیکہ بنانے والا ٹیکہ بنانے والا ڈاکٹر کو بنانے والا جو سب سے بڑا بیعد ہے اس پہ بروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اچھا کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ دوائی آپ کو کیا ہوتا کئی باری نقصان بھی کر جاتی ہیں اور اس کی دوائی کبھی نقصان نہیں کرتی ہیں کنی کھلا اس سے ٹیکہ لگتا ہے جندگی بھر موم بیماری نہیں رہتی وہ ہمارے شریر کو ہی چنگہ نہیں کرتی وہ ہمارے آدموں بھی چنگہ کرتی ہیں ہمارے پڑھو بھی چنگہ کرتی ہیں ہمارے من کو بھی شد کرتی ہیں ہمارے بچاروں کو بھی شد کرتی ہیں اور ہم جندگی بھرپی اونوکو کہت نہیں ماتے كلیں کنی elements اللہ gern مدان آپ سوٹی کرتے ہیں ارادنا کرتے ہیں مہمہ میں کبھی پرویش نہیں کرتے ہیں ناستی ہیں گاتی ہیں کو جاتے ہیں مگر جو اس کا امیشی ہے اس کو ہم کبھی لیتے ہیں آپ کو سوٹی ارادنا کا نیچوڑ ہم دودھ لیتے ہیں دودھ کو گرم کرتے ہیں ملائی کٹھی کرتے ہیں جب ملائی کٹھی ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتے ہیں گھی نکلتے ہیں آپ ملائی تک سیمت ہیں گھی تک سیمت لیے ملائی میں جب آپ ملائی کو رگڑو گئے تو اس میں سے آدھا پانی نکلے گا اور آدھا مکھر نکلے گا ایسے ہی آپ کو آپ کی زندگی میں آدھا سنسار ہیں اور آدھا خدا ہے پیوٹی نہیں ہے چھوٹ دیسی گینی اور خدا پیور لوگوں کو چاہتا ہے پیور میں تو ان کو ڈھوڑتا ہوں جو روح اور سچا ہے صرف روح کا کام ہونا چاہیے آپ کی زندگی کے لئے روح کون ہے جیسے کی ہے ہاں نا مگر ہاں جدگی میں کیا ہے دودھ بھی ہے ملائی بھی ہے پھر گھی نہیں ہے آنگنا میں جاتی ہے پاویتستان میں داخل ہو جاتی ہے پر مہا پاویتستان میں نہیں جاتی ہے شریر میں ستھی کرتی ہیں بران کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں کبھی آتما کو نہیں کہا آتما کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیا جس نے خدا کے سامنے جانا ہے جس کو میند ہو جو ہمیں تیار کرنا اپنا آتما ہماری آتما نے یہ شکر ہو جب تک نہیں لیتا جب تک وہ روح سے بھرپور نہیں ہوتا جب تک ہمارا آتما سچائی سے بھرپور نہیں ہوتا ہم اس خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہو جائے گے کیسے پیورٹی لکھ رائیے جب آپ ستذی کرتے ہیں ارادنا کیجئے ارادنا کرتے ہیں تو ماہیما میں پرویش کیجئے آپ کے اوپر اس کا بھرپوری آنے اس کا بشیک آنا اس کی ماہیما آنے پرویشر ماہیما ہے جو پرویشر تعانی جو کدھا ہے جو پرویشر کام کرتا ہے تو کیاہتا ہی نین ہے جو میں جو ہوں میں جانا اس کے بشک میں جانا ہے تب ہی تو آپ اس کے بن پاؤں گے تب ہی تو آپ اس کے گھر میں جا پاؤں گے نا آدھا ادھورا کام سفل نہیں ہوتا چار گیت گائے مائمہ کری بس تالی بجائے تھا کھار کے بیٹھے تھوڑی در بہت وہی گصہ وہی کڑوار کوئی نفرت کوئی لینا کوئی دینا جب آپ آتما سے بھرپور ہوئیں گے نا جب اس کی مہمہ آئے گی آپ ہو جاؤ گے انس سے بھر جاؤ گے آپ سے بھی بات بھی کرے گا کسی کو کہتے ہیں میرے ابی شیخ کو کھراؤ رہا تھا اس وقت میں پرمیشن کے ابی شیخ میں پرمیشن سے بات کر رہا ہوں مجھے سلسان کی باتیں سنگیں تب آپ ایسا ہوگا جب آپ ستھی کرتے ہیں رات نہ کرتے اس کے بات جس کی مجھے چکلی کرالو آپ رات سنتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم سو باتیں وہ دیتے چکلی کرتے ہیں وہ جو مہمہ سے بھرپور ہوتا ہے جو آتما سے لبا لب ہو جاتا ہے اب اس سے بات کر کے دیکھنا ہے وہ روے گا شان ترے گا کسی کے لئے سنے گا اس کے ہم کو میاں سنے گا ترے گا وہ سبی پرمیشن کی مہمہ سے بھرپور ہے بھرا ہوئے وہ انسان وہ اس انسان کے بعد تمہیں انٹرسٹ نہیں نہیں لے گا میں نے بہت سے روپ بھی دیکھتے ہیں چار گیت گاتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کوئی دوسرا گائے گا کیلئے گا اچھا گائے سوچ وہ جانتے ہیں ہمیں کتنی ہیں بڑے بھی گیا ہم اگر کسی کی برائی کرتے ہیں تو پہلے ہم برائی کرتے ہیں آپ کو پہلے ہوں آپ کو پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں کسی کی برائی کرتے ہیں کیا کسی کی برائی کرتے ہیں چاہیے مجھے وہ انسان چاہیے روح اور سچائی سے جو انگنوں میں تو جرور آیا ہے اور میں اسے ادھکار دیتا کہ وہ پوڑی تستان میں آجائے پوڑی تستان میں وہ میری اور دیکھ رہا ہے تو میں اسے ادھکار دوں گا ساتھ مل بیا ہے تیرا مند کیا ہے میرے من جیسا ہے تُو میری ارادنہ کرے گا تُو مجھے پرگٹ کرے گا دعوت میرے من جیسا ہے اور کسی کو کہا ہے نہیں نا تو کیا نہیں چاہتے کہ خدا کو کہیں تُو میرے من جیسا ہے تُو میری اچھے کو پورا کرے گا دعوت پوری ترگیہ جو میری وہ کر اپروں کے پاس ہی ہے پوری جندگی جیئے ہیں کیا کہ اس نے پرمیشن کی جو ارادنہ ہے نا دل سے کری ہے روز سے کری ہے سچائی سے کری ہے کسی کو دکھایا دی اس نے جب پرمیشن کے سامنے ناستا تھا نا تو اس کو پتر یادا تھا اس نے کپڑے کا اُتر جاتا تھا کہ وہ ننگا ہو جاتا تھا وہ اتنا پرمیشن میں کھو جاتا تھا اس کی ارادنہ کرتا تھا کھوڑا اسے بہت خوش پتے ہیں آل ہم ایسے نہیں ہے ہماری ارادنہ ہے ایک فارمیل بھی ہے دکھاویا ہے ہم دکھاویا کے کام بود کرتے ہیں ہم دکھاویاں اس لیے کہ لوگ خوش ہوگے ہم لوگوں کو خوش کرنے کی لئے کرتے ہیں اس لئے کہ ہم پرمیشن میں خوش کرنے کی لئے تب ہی ہماری آتما پرمیشن کے عبیشن میں جاتے ہوگی جس دن ہم نے پرمیشو کو خوش کرنے کے لیے کر دینے سارے گاہ آپ انسان کو بھوڑھو گی انسان مجھے کیا کہتا ہے صرف آپ پرمیشو کے اور دیکھو گے پرمیشو کو خوش کرو گے تو پرمیشو کہ میرے بیٹے ہیں تو نے آج میرے دل میں جگہ بنایا ہے اور جس کی جگہ خدا کے دل میں آجائے اسے کوئی حرام نہیں سکتا اللہ اللہ اس لئے کیا ہے جب آپ ستوٹھی کرتے ہو آپ آنگنوں میں جا رہے ہیں جب آپ رادنا کی گیت گاتے ہو تو اپنے آپ کو پرمیشو کے ہیڈ آور کر دیجئے سمبرپنک اور اپرمیشو کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ڈھا کرو گاہ تجھے اپنی جند کی ترے ہاتھ میں دے رہا ہو کہ مجھے برہت اپنی ماں ہی ماں میں مجھے کھڑا کرو روڑے لگ چاہیے کھوڑا کے سامنے پرمیشو آپ کو مہا پویستستان میں کھینچ کر لے کر جائے گا آبیٹا میں تجھے اپنے ابھی شیخ میں میں تجھے اپنی ماں ہی ماں میں میں تجھے اپنے انگلے میں میں تجھے اپنے دیا دکھانے والا ہوں اور دعانے والے دنوں میں میرا کام کھڑا ہے مجھے اللہ 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 شہمسی کی آئیم اپنے آنکھیں بھلگ کرتے ہیں اور کہیں گے خدا سے روڑ آج تک میں جو بھی کرنا ایک دکھانا کر رہا ہے پر آج میں روم اور سچائی سے تھیرا بندہ بننا چاہتا ہوں جب میں ایک ہی گیت گا ہوں روم اور سچائی سے لگا ہوں کیونکہ مجھے انسان کو خوش کینہ کیاں یعید ایسیami میرے آب اچھی لعمل общем بھائی چیزا میں 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 ممکت بیسے جیسے میں اللہ کے لئے مرد اچھے جائے دوست بناؤ پرمیشن بناؤ گروہ گروہ بناؤ پرمیشن بناؤ گروہ ایک ہو جاؤ خدا کے ساتھ دیکھو نظارے خدا کے وہ کون سے ساغر میں آپ کو ڈپکی رہتا ہے جس دن اس نے ڈپکی لگانے شروع کر دی آپ تر جاؤ گئے ہیں آنکھیں بند کر دی ہیں لارڈ ہیولی فادر ماسٹر دھنیواد کر دی ہیں راجاؤں کے راجہ پرمو کے پرمو انعادی پرمیشن دل سے آپ کا سواگت کرتے ہیں سچ میں پرمو میری رو تیری پیاسی ہو خدا میری جان تیرا ابھی لاشی ہو خدا میرا جی تجھے ڈھونڈے ڈھونڈے پرمو جیسے ہرنی خدا پانی کیلئے ترستی ہیں اور بھاگتی ہیں پانی کی خوج میں خدا ایسے میں بھی تجھے خوج خدا میری جان تجھے ڈھونڈے میرا آتما تجھے ڈھونڈے پرمو میرا جسم تیری خوج کرے خدا اے میرے مالک اور سومے پرمو اے راجہ دھنیواد پرمو دنیا میں اپنے جلوے دکھانے والے خود اور آ جاؤ کہ راجہ پرموش سمندر میں راستہ دینے والے پرموش بھانی کی دیواروں کو کھڑا کرنے والے خودا تیرے لئے کوئی کام بھوش کرنے نہیں ہے سنبھم میں سنبھم پر ڈالا ہے خودا بھوش بھاویتر آتما جی میں بھی تمہیں ایک سی لینڈ میں کھڑا ہوں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے زندگی میرے دل سے آپ جانتے میں آپ کو پیار کرتا ہوں میں کوئی دکھاوا نہیں میرے جان تیری ہے میرا دل تیرا ہے آپ آپ ہو میری زندگی میں سب کچھ سب کچھ کلا آستہ کہ آپ نے مجھے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا کلا کبھی مجھے چھکنے نہیں دیا ہمیشہ میرے ہاتھ کو تھام کر رکھا انہیں مجھے پوچھ لیے سر بنا رکھا ہے اے زندگی کے مانے ہمیشہ اس سمیں بھی میں آپ کو تیرے ہاتھ میں سردہ کلا یہ بچہ جتنے لوگ بھی سو رہے خودہ جاندگی میں اپنے ابھی شک سے پرنا پربویشو تیرے بچے جاؤ ستی رات نہ کریں وہ آنگنوں میں ہی کھڑی نہ رہ جائیں خودہ انہیں پویترستان میں لے کر جائیں شود کرنا اپنے لہو سے انہیں مہا پویترستان میں داخل کرنا خودہ تاکہ وہ تیری مہمہ سے بھرنے پائے تیرے ابھی شک سے پھرنے پائیں پربویشو اور وہ تیرے بیٹے اور بیٹیے پہلائیں پربویشو دھنیواد کرتے ہیں آپ کی اتی پویتر نام کو ماہی ماہ دیتی ہیں دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں آنکھی بند ہی رکھنا ایک چھوٹا سا گی دیا دی میاں ساں کیرن جیسے ڈھونڈی ہے جلے کو ایسے 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 میرے پیارے بچوں میرے پیارے بائی بہن یہ گیت وہ سال پہلے میرا ایشو میں مجھے دیا یہ جب میں یہ دکھاتی ہوں نا یہ میری جندگی ہے اس لیت میں جندگی ہے یہ میری دکھا اور آپ بھی جب یہ ساتھ دکھاؤں گے دیکھیں اور بہت اچھا لگے کا بڑا بشک آپ کو فیل ہوگا موسیقی کیا ساہی رنے جیسے ٹونڈی ہے جلی کو ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا کیا ساہی رنے جیسے ٹونڈی ہے جلی کو ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا یشو میرے دل کا مجھے آلہ یشو میرے دل کا مجھے آلہ ٹونڈی ہے جلی کو ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ایسے یشو میں تجھے ٹونڈ رہا ساری اندکار کی دیکھی اندکھی تاکتوں کو باغتے ہیں یشو کے نام سے دور اچھاؤ اور پربو کے اب شیب کو خواتے ہیں یشو کی چنگائی کو خواتے ہیں دانیوار میرے مہلی کو سوائے کریں ساری مہمہ کو دے دی انگلے کرنا دیا کرنا سبج جو پسا مال کر رکھنا پڑھ دانیوار میرے ساری ساتر مہمہ ہمارک پرین کر دی لکی مہمہ آدھر اور جلال کے باشا آدھر دانیوار کر دی ساری مہمہ کو دے دی یشو کی باتی کو دنیا سوال دے ساندھوڑ گئے آم بے آم بے آم بے